ہیلو دوستو سواگتے ہیں آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ان کے کلاسے میں جو ویدیارتی کلاس نائنت میں انگلیز کا پیپر دینے والے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری کتاب کے مہتی پون پرسن بتاؤں گا جو آپ کے دوہزار تیس کے لئے موسٹ امپورٹنٹ کوئسن ہونے والے ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو کوئسنس ان آنسر بتاؤں گا یہ آپ کو انگلیز کے پیپر میں ہنڈیٹ پرسنٹ یہ پیپرسن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہ آپ کے پوری کتاب کے میں نے چھانٹ چھانٹ کر ایک ایک پیپرسن آپ کو بتائے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو کوئسن کے ساتھ ان کے آنسر بھی ملیں گے تاکہ آپ اچھی طرح سے یاد کر پاؤ تو میرے پیارے سٹوڈینٹو ویڈیو کو آپ کو ان سے تک دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ کو بالکل بھی سکیپ کر کے نہیں دیکھنا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو پینا ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا کوسن ہے آپ کا how does he describe the old kind of teachers very important person پہلا والا اب اس کا آنسر دیکھتے ہیں he describes that the old kind of teachers was a man was a man he just told the boys and the girls think gave them homework and asked questions the teachers did not live in the house تو یہ پہلے آپ کا آنسر ہو گیا اس کوسن کو آپ کو ضرور یاد کر کے جانا ہے میں نے ساتھ ساتھ آپ کو اس پرسن کا آنسر بتا دیا اب next کوسن second کوسن آپ کا when and how did bismillah khan get his big break یہ کافی important پرسن آپ کا اس پرسن کو آپ کو بالکل بھی miss نہیں کرنا ہے اب اس کانسر دیکھتے ہیں with the opening of the old india radio in laknow in 1938 came bismillah's big break he soon become an obtained heard senai player on radio تو اس کوسن کو آپ کو ضرور یاد کر کے جانا ہے second person کو اب اس کے بعد next question دیکھتے ہیں آپ کا پرسن آپ کا why did kezia prepare a pin cushion and how یہ بھی آپ کا important پرسن ہے اب اس کانسر دیکھتے ہیں تو kezia prepared a pin cushion for her father's birthday gift she took a piece of yellow silk with a double cotton and she situated three sides shifted tin papers pieces in this course and she went up the fourth side تو تیچھے کا یہاں آپ کا answer ہویا تو اس پرسن کو بھی آپ کو ضرور یاد کر کے جانا ہے یہ بھی آپ کا important person ہے اب اس کے بعد next fourth question دیکھتے ہیں fourth question ہے آپ کا why did jerome jerome have to reopen the packet back تو یہ بھی آپ کا important person ہے fourth question fourth question کا answer دیکھتے ہیں تو jerome had to reopen the packet back because he found that he had packed his thumb back to put in it and to get it back he had to reopen it یہ آپ کا person کا answer ہو گیا تو دوستو میں آپ کو ساتھ ساتھ پرسن کے answer بتا رہا ہوں تو میں آپ لوگوں کے لئے اتنی محنت کر رہا ہوں تو please ایک request ہے آپ کو آپ سے کی چینل کو subscribe کر لیجیے گا اور ویڈیو کو like کر لیجیے گا اور اس ویڈیو کو آپ کو دوستو کے ساتھ share ضرور کرنا ہے پانچوں question دیکھتے ہیں آپ کا why was Santos sent to the local school یہ آپ کا پرسن ہمیں اب اس کانسر دیکھتے ہیں Santos was sent to the local school because it was in line with the prevailing custom in the family اب یہ اس کانسر ہو گیا جتنے میں آپ کو یہ question بتائیں گے یہ سارے آپ کی important question اس کے بعد آپ next question کیور چلتے ہیں اب آپ کا چھٹا پرسن ہے آپ کا name the two temples the author visited in katmandu اب اس کانسر دیکھتے ہیں name the two آپ کو two temples کے نام بتانا important question اب اس کانسر دیکھتے ہیں the pasupatina temple and the bodhnaath stoop تو یہ بھی important question ہے ایک تو ہے آپ کا دو temple ہوگے pasupatina temple and the bodhnaath stoop اب next question ہے آپ کا ساتھوں پرسن ہے آپ کا what does the poet like to do when it runs یہاں آپ کا پرسن ہے ساتھ اور پرسن اب اس کانسر دیکھتے ہیں when rain comes the poet likes to lie on a concerned bed in his cottage he wants to listen to the pattering sound of rain softly falling on the tiles of the roof یہاں آپ کا 7th پرسن کا آنسر ہو گیا تو دوستو جتنے بھی میں آپ کو یہ questions بتا رہا ہوں یہ سارے آپ کو important question ہیں ڈوہدار تیس انگلیز کے لیے آپ کا how does the woodpecker get her food یہ بھی آپ کا important question اب اس کا آنسر دیکھتے ہیں آنسر ہوگا ہے اس کا the woodpecker get her food by boring into dry hard wood of the trees یہ آپ کا 8th پرسن کا آنسر ہوگا ہے اس کو بھی آپ کو ضرور یاد کر کے جانا اب next question آپ کا now person دیکھتے ہیں what is the snake training to escape from یہ بھی آپ کا poems کا important person اس کو بھی آپ کو یاد کر کے جانا اب اس کا آنسر دیکھتے ہیں the snake is training to escape from the stroke of the pursuing stick یہ بھی آپ کا important person ہو گیا یہ اس کا آنسر ہو گیا اس کوشن کو بھی آپ کو ضرور یاد کر کے جانا اب last is video کا آپ کا پرسن دسوا what does the poet wish for the snakes اب اس کا آنسر دیکھتے ہیں the poet which says that the snake should be allowed to go over the water into the reeds to hide without causing harm یہ آپ کا 10% کا آنسر ہو گیا تو دوستو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو 10% بتائیں most important person ہے آپ کو ان پرسنوں کو ضرور یاد کر کے جانا ہے یہاں آپ کو یہ پیپر میں نہیں ملے تو آپ ان کو بانا بانا کے بھی لکھیا سکتے ہو تو ابھی teacher آپ کو full miss full number دے دے گا تو میرے پیارے studentوں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو subscribe اور comment کر کے آپ بتا دینا کہ آپ کو next ویڈیو اس topic کے اوپر چاہیئے میں آپ کو اس topic کے اوپر اور جلدی ویڈیو آپ کو پیروائیڈ کر دوں گا دنیاواد موسیقی